تو ہم جو ہے وہ سی آر ٹی کی جو ہے وہ ڈائیگرام بنانے جا رہے ہیں تو یہ ایک سکرین ہوتی تھی تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہمارے جو گھر میں جو پرانے وقتوں میں جو ٹیلی ویجن ہوتے تھے جن کے پیچھے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈبا پیچھے کی طرح بڑا ہوتا تھا تو اس کی جو سامنے والی سکرین ہے یہاں پر ایک جو ہے وہ جالی نوما ایک فاس فورس کی جو ہے وہ کوئیٹڈ لیئر ہوتی ہے اس کو ہم نعم دیتے ہیں فاس فورس کوئیٹڈ لیئر یہاں پر سامنے کچھ پلیٹس لگی ہوتی تھی جن کو یہ ورٹیکل دفلیکشن پلیٹس اور یہ تھی ہوریزنٹل یہاں پر جو ہے وہ تین طرح کی جو ہے وہ گنز تھی جن کو الیکٹرونک گنز کہا جاتا تھا یہ پیچھے یہ ٹی کنیکٹر کے ساتھ جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے یہ ریڈ ہے ریڈ گرین اور یہ تیسری جو ہے یہ بلو ہے ریڈ گرین اور بلو یہ تھی الیکٹرونک گنز گنز تھی یہ جب یہ تینوں گنز جو ہے یہ یہ جب شوا کو چھوڑتی تھی تو اس دیفلیکشن پلیٹس کے اندر سے جب شوا گزر کر جو سکرین پر پڑتی تھی شوا تو جو ہے وہ فاس فورس کی جو اندرونی سطح ہے وہ چمکدار ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے آوٹ پوٹ سکرین پر بنتی تھی تو یہ تینوں جو کلر ہیں جو میں نے بتایا کہ ریڈ اور گرین اور بلو یہ مل کر جو ہے یہ دو سو چھپن جو ہے وہ کلر بناتے تھے جو مختلف قسم کے کلر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ ایک ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی سی آر ٹی میں جن میں جو ہے وہ کیتھوڈ ٹوب کا استعمال کیا جاتا تھا یہ آنکھوں کو بہت نقصان دینے والی شوایں ہوتی تھی ہم جو ہے اپرانے وقتوں میں جو ٹیلیویجن کے سکرین کے سامنے بچوں کو تھوڑا دور بٹھاتے تھے تاکہ ان کی آنکھیں خراب نہ ہو جائیں کیونکہ ان کے اندر سے جو ہے وہ لائٹس نکلتی تھی جو کہ نقصان دے ہوتی تھی ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر بات کروں کہ مونیٹر کی پکزل پر تو پکزل کی جو ہے وہ کل تعداد کیا کہلاتی ہے اور ہم اگر یہاں پر بنا لیتے ہیں ایک سکرین جو کہ مونیٹر کی ایک سکرین ہے تو مونیٹر کی جو ہے ایک سکرین کو میں نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھ حصوں میں تو یہاں پر میں بات کروں گا پکزل کی پکزل دراصل مونیٹر کی سکرین پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نکتے ہوتے ہیں نکات ہوتے ہیں جن سے مل کر آؤٹپوٹ بنتی ہے پکزل کو جو ہے وہ پکچر ایلیمنٹ کہا جاتا ہے پیکسل پکسل جو ہے یہ پکچر á ایلیمنٹ ہی ہیںüyor پکچر ایلیمنٹ ہی ہیں پکچر ایلیمنٹ ہیں پکچر ایلیمنٹ ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک انچ کے اندر ایک انچ کے اندر جو ہے وہ پکچر跟 ٹکسل ایلیمنٹس کی کتنی تعداد ہے ایک انچ کے اندر کتنے ڈاٹڈ ہیں پکزل کی تعداد جو ہے وہ ریزولیشن کہلاتی ہے کہ جتنی ہی ایک انچ کے اندر پکزل کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی ہی پکچر کی بیٹر کوالٹی ہوگی اس کو کہتے ہیں ڈی پی آئی ڈی پی آئی ڈاٹ پر انچ کے ایک ہی ایک انچ کی اندر پکزل کی کتنی زیادہ تعداد ہے جتنے زیادہ پکزل کی تعداد ایک انچ کے اندر زیادہ ہوگی تو پکچر کی کالٹی اتنی بہتر ہوگی جس طرح ہمارے موبائل میں ہمارے موبائل میں ایک فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے اور ایک بیک کیمرہ ہوتا ہے فرنٹ کیمرہ بیک کیمرے کے مقابلے میں ویک ہوتا ہے کیونکہ اس میں پکچر ایلمیٹس کی تعداد کم ہوتی ہے اسی طرح اچھے کیمرے سے جو لی گئی تصویر ہوتی ہے اس کو چاہے جتنا زوم کرتے جائیں ہم اس کو چاہے جتنا ہم اس کو جو ہے وہ زوم کرے تو وہ بھٹتی نہیں ہے یا دندلاتی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک انچ میں جو ہے وہ پکزل کی وہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ایک انچ کے اندر جتنی پکزل کی تعداد زیادہ ہوگی تو اتر ہی پکچر کی بیٹر کوئیٹ ہے جو میوویز میں کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں یا ہم جو میڈیا میں ہم جو ہے وہ کیمرے جو ہم دیکھتے ہیں جن سے وہ تصویر یا ویڈیو لے گئی ہوتی ہے تو اس کی قوالیٹی جو ہے وہ بیٹر اس لیے ہوتی ہے کہ دور سے دکھائی دیتی ہوئی چیز بھی ہم اس کو اگر زوم کر لیں تو وہ جو ہے وہ دھندلاتی نہیں ہے وہ ہمیں صحیح طرح سے نظر آتی ہے کیونکہ اس کے جو پکچر ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ پکچر ایلیمنٹس جو ہے اگر ایک جو ہے وہ منیٹر کی جو سکرین ہے اس میں جو پکزل کی تعداد ہوتی ہے وہ سولہ سو ضرب نو سو ہوتی ہے یعنی کہ ہوریزنٹل جو روز میں جو ہے وہ سولہ سو تعداد ہے ان کی ہوریزنٹل سوری پکسل پر ہوریزنٹل اور یہ یہ ورٹیکل ہے پکسل پر ورٹیکل ورٹیکل تو ہم اگر ان دونوں کو ہم اگر ملٹیپلائے کریں تو ایک لاکھ چالیس ہزار جو ہے یہ ان کی تعداد ہے جو کہ ریزولوشن ہے ہے یعنی کہ ایک سکرین بھر جو ہے وہ جو پکسل کی جو تعداد ہے وہ جو ہوریزنٹل میں جو کتنی ہے ہوریزنٹل میں جو سولہ سو ہے اور ورٹیکل میں جو وہ نو سو تعداد ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اتنی ایک سکرین جو ہے وہ کور کرتی ہے اتنے پکسلز کو موسیقی